زکاة کا پیسہ آپ آئی آئی ایف کو بھی دے سکتے دعوتی کام میں کئی لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی زکاة کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے ارے بھائی زکاة غریبوں کا حق ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ اچھا یاد رکھ لو سورہ توبہ توبہ یاد رکھ لو آیت نمبر سکس سیرو کیا ہے آیت آٹھ خسم کے لوگوں کو زکاة دے سکتے اس میں سے غریب ایک کیٹگری ہے غریب is one of them اس میں فی سبیل ہی میرے راستے میں جو بھی لگے ہوئے میدان جہاد میں لگے ہوئے ہیں یا میدان دعوت میں لگے ہوئے ہیں زکاة جو بلے لوگ تو ہم لوگ بھی آپ لوگ کی زکاة کے مستحق ہیں ہمارے گئی خرچے ہیں ان خرچوں کو پورا کرنے ہیں دیکھیں آپ لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ تھنڈے دل سے سوچیں اگر گھر میں آپ لوگ کے پاس اتنے انٹیریئرز لے ہیں یہ ایسی کس کے لئے لگایا میں تو یہ روم میں آتا ہی نہیں کیونکہ جس وقت نہیں تھا پہلے کے آفیس میں تو جب کیا بہانہ دیتا تھا نہیں آنے کا معلوم ہے ارے بھائی بہت کنجسٹیٹ ہے بہت گرمیوری اس لئے نہیں آ رہا باتا تھے اب دو ایسی لگا جئے تو کیا بول رہا ہے معلوم ہے اتنا بڑا سیٹپ کیوں لیے بھائی آپ تو یہ پبلک ہے لیکن یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے کیا میری نیت میں میرے اوپر کیوں بوجھ دال لوں گا خرچہ اٹھونے کا سب روز تھی آپ لوگوں میں بوجھ نہیں دال رہا ہوں بوجھ کو میں ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہوں شیئر کرو کر رہا ہم پورے مل کے کیونکہ کام ہم اللہ کا کر رہے ہیں ہم سب مل کے تو آپ لوگوں کی زکاة صدقات کے اوپر بھی توجہ دیجئے ہم کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں نہ بھولئے ہم اگر ہمارے یہ پیارے مسلمان بھائیوں اور بینوں سے نہ مانگیں تو پھر قصے مانگیں آپ سے گزارش ہے کہ ضرور بضرور آپ لوگ آئی آر ای ای ایف کو تعاون کیجئے اور دعوت کے کام کو آگے بڑھانے میں مدد کیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ